مہترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے پر مبنی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے اب میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی عظیم احسان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق اجتماعیت اور جماعت سے ہے یعنی مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ چیز آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی نماز ادا کرتے ہیں نماز کے متعلق دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز کو لازم قرار دیا کہ اس کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے زکاة کے متعلق ابھی ہم نے آپ نے بہن کیا کہ زکاة اجتماعی طور پر جماعتی شکل میں جمع کرنے کے بعد اس کے فائدے کتنے بڑھ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے روزے کو دیکھیں اگر روزہ رکھنا ہی مقصود تھا تو سال بر میں کسی بھی ٹائم آدمی روزہ رکھ لے کافی تھا لیکن یہی روزہ جب ایک مہینے میں تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ میں مل کر رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس کا فائدہ کتنا بڑھ گیا اور اس عمل کے لیے آسانی کتنی ہو گئی کہ ہر کسی کو کتنا بھی سخت ترین دین ہو چاہے گرمی کا ہو بارش کا ہو یا تو سردی کا بڑی آسانی کے ساتھ اس کے پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن بن چکا ہے تو یہ روزہ ہے حج کے تعلق بھی اسی سے ہے اجتماعیت سے اور اسی طلیقے سے ساری چیزیں ہیں جو اجتماعیت کے دائرے میں لاکر پیرو دی گئی ہے تو نماز کے تعلق سے آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر اہمیت بہن کی رواح البخاری في کتاب العداد اس رواحیت کو عدد امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں ازان کا چپٹر قائم کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اس رواحیت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جانے والی نماز یہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ بات اپنی جگہ کے پر صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص عذروں کی بنیاد کے پر اکیلے نماز ادا کر لے یا کوئی اور عذر ہو سفر کا دے گر تو اس کی اپنی جگہ کے پر ہے لیکن اگر کوئی انصروں نہ ہو تو ایسی صورت میں بیماری یا سفر یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو اس صورت میں اسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے یہ نماز اس کی تنہا نماز کے مقابلے میں ستائیس گناہ زیادہ ہو جاتی ہے یہ ہے جماعت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم حدیث سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے تعلق سے کس قدر سختی برتی ہے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جانے میں نے یقیناً ارادہ کر لیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور لکڑیاں جمع کر دی جائیں اس کے بعد اس کے بعد میں نماز کا حکم دوں اس کے لیے ازان کہی جائے اور میں نماز نہ پڑھاتے ہوئے کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دوں وہ لوگوں کی امامت کرے میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو لوگ نماز میں باجمات شریک نہیں ہوئے انہوں کو ان کے گھروں سمی چلا کر راہ کر دوں یہ ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گر اچھے اس کے پر آپ نے عمل نہیں کیا لیکن اس بات کے بہن کرنے کا مطلب سختی ہے کہ آدمی کو باجمات نماز ادا کرنا چاہیے اس میں فوائد زیادہ ہیں اس طریقے سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی خوشی ہر موقع کے پر شریک ہو جاتا ہے مسجد ہی وہ مقام ہے جہاں پر مسلمان بار بار ملاقات کرے تو کبھی کسی کو کوئی ٹنشن نہیں ہوتا ہے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے جبکہ دیگر مقامات کے پر بار بار ملاقات کی وجہ سے آدمی فکرمد ہو جاتا ہے تو یہ نماز ہے اس کے بعد روسہ حج اور زکاہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے پر بالکل نمائی ہے استعمائیت کے تعلق سے آپ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے سورہ آل عمران کی جسے اتحاد و اتفاق کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہاں سے شروع کی جاتی ہے وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے قبلو بھی ایک اہم آیت ہے اور وہ یہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ اے ایمان بالو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی وَاِسَهِ اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہونا چاہیے اور تمہاری موت سکھ اسلام کے پر آنا چاہیے یہ بنیاد ہے جو قرآن مجید نے رکھی ہے تقویٰ کے پر بنیاد اور تقویٰ کے بارے میں اگر میں اس کا دیفنیشن اس کی تعریف کرنا چاہوں سب سے آسان ہے تقویٰ انسانی زندگی میں بریک کا کام کرتا ہے جیسا کہ ایک بہت ہی شاندار گاڑی ہے اگر اس کی بریک کو نکال لیا جائے تو کیا ہوگا کسی جگہ بھی جا کر وہ ٹھوکر مار دے گی کہیں بھی جا کر لڑ جائے گی کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو وہ بریک اس گاڑی کی حفاظت کے لئے لگائی جاتی ہے تاکہ جس جگہ اسے روکنا ہے روک دیا جائے تو تقویٰ کا عمل بھی تراصل انسانی زندگی میں بریک کا کام دیتا ہے یہ روکتا ہے کہ کس جگہ آپ کو نہیں جانا چاہیے یہ آپ کو منع کرتا ہے کون سا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ تقویٰ کا بریک اپنی زندگی میں اور اپنے دل میں فٹ کر لیجئے یہ آپ کو برابر انفارمیشن دیتا رہے گا اطلاع دیتا رہے گا کہاں آپ کو رکنا ہے کہاں آپ کو چلنا ہے آپ کی نفسوں کے پر آپ کے دل کے پر مکمل کنٹرول لکھے گا یہ تقویٰ کا عمل ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے پر حق تقویٰ کا مطالبہ کیا جبکہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی آپ کو حق تقویٰ کا مطالبہ نظر نہیں آئے گا اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِعَا سَبْ مِلْكَرْ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقہ بندی نہ اختیار کرو اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں دیکھیں یہاں حبل اللہ سے کیا مراد ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی ویدات کر دیتا ہوں تاکہ بعد آپ کے سامنے آ جائے کہ حبل اللہ کا مطلب کیا ہے حبل اللہ سے مراد کیا ہے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو حبل اللہ کی اللہ کی رسی کی شرع کر رہی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے وَاَنْ أَبِي شُرَعِ الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشیرو اَلَيْسَ تَشْهَدُونَاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنِّي رسول اللہ قُلْنَا بَلَا قال اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُوا بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّ وَلَنْ تَحْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا رواہ التبرانی فِي الْمُجَمِ الْقَبِيرِ اس روایت کو حضرت امام التبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المجم القبیر میں حضرت ابو الشرع الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ ایک مطبع اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف رائے اور کہا اب شیرو تمہارے لئے خوشکبری ہے گوڑ نیوز ہے کس بنیاد کے پر کیا آپ لوگ گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے ماں سے وہ عبادت کے قابل کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اصحاب کرام نے کہا قُلْ نَا بَلَا کیوں نہیں یقیناً ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ یقیناً یہ قرآن سبب ہے رسی ہے سبب کا مطلب عربی سبان میں رسی ہوتا ہے یہاں قرآن کو رسی سے تعبیر کیا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ یہ ایک رسی ہے ایک سرہ ہے جو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے سَبَ تَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَتَرَفُوا بِأَيْدِكُن اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے یعنی یہ قرآن مجید ہمیں اللہ تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے سب سے بہترین راستہ ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوبہ راستے کے پر چلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ کو کیا پسندے کیا نہ پسندے کس راستے کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چلانا چاہتا ہے اور کن جگہوں سے اور کن راستوں سے آپ کو منع کرتا ہے اب کیا کرنا چاہیے جب اتنا مضبوط سیرہ ہم کو دے دیا گیا ہے اتنا مضبوط سہارہ ہم کو فرام کر دیا گیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتح مستقوبی جب اتنی شاندار چیز اور اتنا مضبوط سہارہ تمہیں انعیت کر دیا گیا ہے فتح مستقوبی بہت مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو اگر تم نے اسے اچھی طریقے سے تھام لیا تو کیا ہوگا سوچ یہ کتنی اہم بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بین کی اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مقصد ہی تھا کہ میں واضح کر سکوں کہ قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے کہ سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی کو تھام لو یہ سارے مسلمانوں کی سمداری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور اس کے سرے کو چھوڑے نہ اس کی مثال کیسے دیکھیں ایک آدمی اگر کوئے میں گر گیا ہے اور وہ کوئے کی گہرائی سے باہر آنا چاہتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا لوگ اوپر سے رسی پھیکتے ہیں اور اوپر سے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیا ہے اب اس آدمی کو اگر اس کوئے کی گہرائی سے اور وہاں کی تنہائی سے نجات پانا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس رسی کو مضبوط پکڑنا ہوگا اور مضبوط کب تک پکڑے رہنا ہے جب تک کہ وہ کوئے کے باہر نہیں نکل جاتا ہے اگر وہ کوئے کے آخیر سرے پر پہنچنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ پہلے سے زیادہ سنگیر اور خطرناک ہوگا اس لئے اس رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے اللہ نے دنیا کے حموم اور غموم سے اور یہاں کے مسائب و فتن سے بچانے کے لئے قرآن کو ہمارے لئے ذریعہ بنایا ہے تاکہ اس قرآن کی رسی کو پکڑ کر اس کے پر عمل کر کے اللہ کی جنت تک رسائی حاصل کر سکو اور دنیا کی فکر سے مشکلات سے آزادی حاصل کر سکو اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی کو دو چیزیں بڑی پریشان کرتی ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ دو چیزوں سے آدمی اگر بچ گیا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونے والا ہے دو چیزیں آدمی کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتی ہے کیا ہے ایک ہے زلالت جس کا تعلق گمراہی سے ہے یعنی ایسی زلالت اور گمراہی جو آدمی کی آخرت کو تباہ برباد کر دے اور دوسری بات ہے ہلاکت ہلاکت کا تعلق آدمی کی جان اور مال سے ہوتا ہے اگر ہم نے قرآن کو پکڑ دیا اچھے طریقے سے اس کے پر عمل کرنے لگ گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر ہلاکت کی شکلوں میں جو چیزیں آ رہی ہیں عذاب کی شکلوں میں یا دشمنوں کے مسلط کرنے کی شکلوں میں یہ چیز سے ہمیں اللہ رب العزت محفوظ رکھے گا قرآن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اگر تم نے قرآن مجید مضبوطی سے تھام لیا اس کی تعلیمات کے پر سختی سے عمل پیرا ہو گئے تو کیا ہوگا ہرگز تم گمرہ نہیں ہو سکتے اور ہرگز حلاق اور برباد نہیں کیا جا سکتے یہ اللہ کی طرف کا بادہ ہے شرط ہے کہ قرآن مجید کو ایسے تھاما جائے اور اس کے پر اس طریقے سے عمل کیا جائے آئیے اب اس آیت کے پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا فرقہ بندی سے بچنے کا حکم دیا اس لیے کہ فرقہ بندی یہ اسلام کے اتحاد کو منتشر کتی ہے پارا پارا کر دیتی ہے رادمی بکھر جاتا ہے اسلام میں اجتماعیت ہے ایک فکر ہے ایک راستہ ہے ایک اللہ ایک رسول دیا ہے ایک قرآن ہے اور نبی کی سنت بھی ایک ہی ہے اور اسی کو اگر مسلمان صحیح طریقے سے پکڑے رہے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے تو یقیناً اللہ تعالی کے رحم و کرم سے ملنے ہی والی ہے اب آگے اس اجتماعیت کو کیسے قائم رکھنا چاہئے اور اس اجتماعیت کے لئے کیسے کوشش کرنا چاہئے اس کی ترقیب کیسے ہونا چاہئے وہ قرآن مجید بہن کر رہا ہے اور تاریخ کے حوالے سے بہن کر رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفتھ ڈال دی الفتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے جائز مقام کے پر جہاں رہنا چاہئے وہاں رکھتے ہوئے ترقیب کو قائم رکھتے ہوئے بات بنائی جائے جیسا کہ توپی کا مقام سر ہے اس سے سر پر ہی رہنا چاہئے اور چپل کا مقام پہ رہے وہی رکھا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ چپل کو سرکے پر رکھا جائے اور توپی کو پیر پل آئے جائے یہ چیز دراصل مقام کے غلط ہونے کی وجہ سے ماحول کے اور معاملات کے بگاڑنے کا سبب پیدا کر دیتی ہے تو الفتھ کا مطلب ہے جو جس مقام کے پر تھا اسی مقام کے پر اس کا استعمال کہا جائے یعنی جس کی جیسی صلاحیت ہیں جیسے گڑس ہیں اسی اعتبار سے اس کا استعمال ہونا چاہیے قرآن مجید نے اس کا عوالہ کیوں دیا کہ آوس اور خزرج میں 110 سال سے ایک آدمی کے قتل کرنے کی وجہ سے جنگ جاری تھی ان لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا انہوں نے دو کو کیا اب جب انہوں نے دو کو کیا انہوں نے چار کو کیا 110 سال سے جنگ جاری تھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس اختلاف کو یاد کرو کہ قرآن کی برکت سے اسلام کی برکت سے 110 سال قرآنی جنگ کا خاتمہ ہو گیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ جس قرآن نے مسلمانوں کے انصاروں کے درمیان کے ایک سو دس سالہ اختلاف کو ختم کر دیا کیا وہ قرآن ہمارے چند دنوں کے اختلاف کو نہیں ختم کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن کے پرویسی عمل کرنا چاہیے جیسا کہ اصحاب اکرام نے عمل کیا اور اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گا اللہ نے تمہارے اتلوں میں الفت ڈال دی اور اس کی نعمت یعنی قرآن کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے یہاں بھائی بھائی بننے کا تذکرہ قرآن مجید نے کیوں کیا اس کی ایک بہت ہی بڑی حکمت ہے اس لئے کہ سارے لوگ ایک مقام کے پر نہیں آسکتے جس طرح کے بھائی اگر تین بھائی ہے تو پہلے بڑا بھائی ہوگا پھر مجھلا ہوگا پھر چھوٹا ہوگا بھائی ہونے میں تینوں برابر ہے لیکن مقام الگ الگ ہے اسی طریقے سے کسی سسٹم یا کسی نظموں میں آدمی کا مقام جدہ جدہ رہے گا لیکن کام کرنے کے تباہ سے سارے لوگوں کا مقام یقصہ رہے گا اسی حقیقت کو قرآن مجید نے یہاں لاکر بیان کیا فَاسْبَاتٌ بِنِعْمَتِ خُوَالَ اور قرآن کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا اللہ نے اس آگ کے گڑھے سے تم کو بچا لیا اس کا مطلب یہ ہے اختلاف آگ ہے اور آگ کی خاصیت ہے کسی بھی چیز کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اسی طرح اختلاف یہ ہماری شخصیتوں کو اور اسلام کی طاقتوں کو مسلمانوں کی طاقتوں کو مسلمانوں کے مقام مرتبے کو جلا کر خواب کرتا چلا جا رہا ہے اس تماشے کو دنیا کا ہر فرد دیکھ رہا ہے کہ ہم کس قدر اختلاف کی آگ میں جل جل کر اپنی ذات اور اپنے وجود کو خاتمے کی قدار تک پہنچا چکے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس اختلاف کی آگ سے دور کر دیا اللہ نے تمہیں آگ سے بچا لیا جبکہ اس کے کنارے تم پہنچ چکے تھے اس سے تمہیں ریٹن کر لیا قَذَالِقَ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت پاسکو یہ قرآن مجید کی وہ آیت تھی جو ہمارے درمیان اجتماعیت کے قائم رکھنے کے متعلق دلیل فراہم کر رہی ہے اس کے علاوہ زندگی کے ہر موڑکے پر ہر معاملے کے اندر اسلام نے اجتماعیت کی تلقین کی ہے چاہے وہ امارت ہو حکومت ہو خلافت ہو یا عام معاملات زندگی ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے دکھ اردد میں شریک ہونا چاہیے اسی بات کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے جیسا کہ بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے ایک دوسرے سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم میں بخار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کی تپش اور اس کی شدت کی وجہ سے بیچین ہو جاتا ہے یہی حالت مسلمانوں کی ہونا چاہیے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف کوئی درد پہنچے کسی کو کانٹا بھی چھوے اس تکلیف کو اس تیز کو ہمارے دل کے اندر محسوس ہونا چاہیے اگر وہ تکلیف ہمارے دل میں محسوس نہیں ہو رہی ہے تو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایمان باقی ہے ہے یا نہیں کہیں ہم مومن ہے کہ نہیں ہمارے ایمان کے اندر شدت اور جذبہ باقی رہا ہے کہ نہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے اسی کے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اجتماعیت کو قائم رکھنا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں اور ایک طبیل سلسلہ یوں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث آپ کا فرمان ایک ایک عمل ہمیں احسان کی تعلیم دیتا ہے اور ہر چیز امت کے لیے بطور احسان پیش کی گئی ہے یہ چند جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ رب العصہ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات کے پر عمل کر کے اللہ رب العصہ میں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم کنار فرمائے محترم ناظرین یہاں پر اس سیسلے کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس نشستوں کے خاتمے کے ساتھ ہی چھکے وقت ہو چکا ہے میں آپ سے بدائی لے رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ